موسیقی 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 لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک خاص ریپورٹ دکھاتے ہیں پہلے کول ٹرینکز پھر میکی اور اب بریڈ ایک کے بعد ایک کھانے کی چیزیں شدتہ کی قسوٹی میں فیل ہوتی جا رہی ہے اور جنتہ کی صحت کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس کڑی میں اب بریڈ بھی شامل ہو گئی ہے سی ای سی کی تازہ ریپورٹ کے مطابق جو بریڈ آپ کھاتے ہیں اس سے کینسر ہو سکتا ہے سرکار کے سامنے ایک چیز آئی ہے جو ان کے لئے بھی بہت بڑی چندہ کی بات ہے اور رگولیٹر کو اور شدر کرنا ہوگا کہ جس سے کی لوگ جو ہیں وہ اس پرکار کے پدا نہ رائے بجار دلی میں موجود 38 brands پر Center for Science and Environment یعنی CSE نے ٹیسٹ کیا تو 84 فیصدی سیمپلز میں پوٹیشم برو میٹ یا پوٹیشم آئیوڈیٹ کیمیکل ملا پوٹیشم برو میٹ سے کینسر ہو سکتا ہے تو پوٹیشم آئیوڈیٹ سے تھائیروڈ سے سمبندید بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے ہمارا جو سٹڈی تھا وہ 38 رینڈوملی سیلیکٹڈ سامپل پہ تھا اور جو ہمارے سٹڈی کا جو اوبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ دو جو کیمیکلز ہیں ان کا یوز بریڈ میں بہت وائیڈ سپریڈ ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور جس کے کارن کی ہمیں اس کے جو ہانی کارک شاریر بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کی ایک پوٹیشم آئیوڈیٹ کا بھارت میں دھڑنلے سے استعمال ہوتا ہے اور اسی لئے قریب قریب سب ہی بڑے فاس فوڈ کمپنیوں کے بریڈ میں زہریلے رسائن پائے گئے ہیں سینٹر فار سائنس این انوارمنٹ میں جو سروے کیا ہے بریڈ کو لے کر اس میں جو پایا گیا ہے جو سبسٹینس ہیں وہ ٹاکسک ہیں مطلب بریڈ میں ٹاکسک ایلیمنٹس ہیں کیمیکلز ہیں جس کو استعمال کرنے سے لوگوں کو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ کو بتا دے کہ جن کمپنیوں کے بریڈ میں زہریلے رسائن پائے گئے ہیں ان میں شامل ہے بریٹینیا ہارویسٹ کولڈ کی ایف سی پیچزہر ڈومینوز سبوے میکڈانلڈز اور سلائس آف ایٹلی میں بلکل بھی نہیں سوچوں کہ میں یا میری اپنی فیملی کے لیے میں یہ چیز پرچیس کروں بلکل بھی چاہوں ایسے ہماری سوسائیٹی ہمارا سماس خراب ہو یا کوئی بیماریاں پیدا ہو ہالاکن سبھی کمپنیوں نے بریڈ میں پوٹیشم برو میٹ کے استعمال کے دعوے کو خارج کیا ہے ایف ایسے سے آئی نے سکتی دکھاتے ہوئے پوٹیشم برو میٹ کے استعمال پر روک لگا دی بہی دیر سے جاگی سرکار نے جانچ کے آدیش دے دیئے کہ اس پر ہم نے منترالہ نے ایف ایسے سے آئی کو کہا ہے کہ ترنت ریپورٹ کریں اس میٹر کو سیریسلی لے they are coming with a report the ministry will take appropriate action accordingly جل سے جل the moment the report comes will take the action سوال سوال ایک ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ جوال چکے ہیں ان سے ہم بات کریں گے لیکن ڈلی سایب کو جانکاری دے دیں تو ہمارے دیش میں یہ potassium bromide bread میں کیوں use ہو رہا ہے australia میں potassium bromide نہیں use کیا جاتا جس کے اوپر cse نے کہا ہے کہ اس کے کھانے سے cancer ہو سکتا ہے نیوزیلینڈ میں نہیں ہوتا تو اگر یہ دیش کر سکتے تو دوسرے دیش کیوں نہیں چائنا میں نہیں ہوتا even چین میں نہیں ہوتا شٹی لنکا میں نہیں ہوتا اور تمام ایسی کنٹریز ہیں برازیل میں نہیں ہوتا تو یہ تمام ایسی کنٹریز ہیں جہاں potassium bromide use کرنے پر روک ہے اب میرے ساتھ جو پینل ہے اس سے آپ کو روبر کراتے میرے ساتھ اس وقت بیجون مشرا ہے کنزوبر ایکٹیویسٹ ہے چندرہ بھوشن ہے دیپوٹی ڈیریکٹر جنرل ہے cse center for science and environment اور میرے ساتھ ڈاکٹر پرہین بنسل ہیں آپ oncologist ہیں senior medical oncologist ہیں آپ سبھی کا سواگت ہے اور کیونکہ cse کے report ہے تو ڈاکٹر چندرہ بھوشن صاحب اس cse کی report میں بہت بڑے سوال کھڑے کر دیئے گئے ہیں کیسی چیز پر جو لاکھوں کروڑ لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ اور ان سے سیدھے جڑی ہوئی ہے سر بتائیے آپ لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں اپنی study کے بارے میں بتائیے لوگوں کو جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی میں تھوڑا correction کر دوں یہاں پہ میرا نام امیت ہے چندر بھوشن میرے کولیگ ہے ٹھیک امیت جی آپ سوری ہوں food safety and toxins team پہ یہاں پہ لیکن آپ CSC سے ہیں اس لئے سوال پھر بھی میرا آپ سے ہوگا سوال میرا یہ ہے برد جس کے بارے میں سی ایسی کی ریپورٹ ہے اور آپ نے بڑی بڑی کمپنیوں کو کوٹ کیا ہے اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ آپ کی کس طریقے سے آپ نے سی سٹڈی کو کیا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے اور لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں آپ کی ریپورٹ کو پڑھنے کے کی جانتے کی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیمکل کیوں بینڈ ہیں اور کنٹریز میں تو پوٹاشیوم برو میٹ اس لیے بینڈ ہے کیونکہ وہ کینسر پوسیبل کینسر کا 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 سکتا ہے پوسیبلی ہم نے اور پوٹاشیوم آیوڈیٹ اس لیے بینڈ ہے 1965 سے مطلب جو WHO اور فوڈ اگری کلچر اوگنائزیشن کی جوائنٹ ایکسپرٹ کمیٹی آن فوڈ ایٹیلز ہے انہوں نے 1965 میں کہا تھا کہ پوٹاشیوم آیوڈیٹ بھی نہیں ہونا چاہیئے یوز بریڈ بنانے میں کیونکہ زیادہ آیوڈیٹ انٹیک ہو سکتا ہے اس کے تحانت اگر بریڈ زیادہ کھائی چاہیے اس سب کے چلتے ہم نے دلی میں لگ بھگ 38 سیمپل چیک کیے جس میں بریڈ کئی تنہی کی بریڈ تھی وائٹ بریڈ براؤن بریڈ سینڈویچ بریڈ ملٹی گرین بریڈ پاؤ بن اور ہم نے ساتھ فاست فوڈ آؤٹلیٹ سے جو پیزا کا بریڈ ہوتا ہے برگر کا بن کی اور سائنٹیویچ ایکسپرٹ سا ہی بات کی کہ یہ دونوں کیمیکل اس ازمپشن پہ الاؤ کیے گئے تھے باہر کی کنٹریز میں پہلے کہ ان کا ریزیڈیو اینڈ پروڈکٹ میں نہیں ملے گا جب وہ ازمپشن فیل ہو گئی ریزیڈیو ملنے لگیا تو ان کنٹریز میں یہ بین ہو گیا آج ہماری کنٹری میں سی ایس کی سی یہ بات دکھاتی ہے کہ اگر اینڈ پروڈکٹ میں ریزیڈیو ہے تو اس کو نہیں ہو چاہیے بین ہو چاہیے چلی یہ بڑی بات کہ آمیت جی میں آپ کے پاس آ ہوں گا آپ نے اپنی بات کلیر کی یہاں پر کہ آپ کی سی ملی ہو بیجان میں آپ کے پاس آوں اس سے پہلے ڈاکٹر بنسل میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک انکولوجسٹ ہیں اور کینسر کے پیشنٹ کو آپ ڈیل کرتے ہیں سر یہ ریپورٹ آپ کے حساب سے کتنی بڑی alarming ریپورٹ ہے اور اس کے کیا ریپورکشن ہو سکتے ہیں ذرا آپ بتانا چاہیں دیکھئے ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت یہ ضرور نہیں ہے اور جو پرٹیشن برومیٹ ہے یہ بیکنگ کے کام آتا ہے اور یہ دکھا گیا ہے کہ یا تو اس کی کنسنٹریشن زیادہ ڈال دی جائے یا پھر اگر ٹیمپیچر پروپر نہیں ہے بیکنگ کے ٹائم میں تو اسی کچھ مہترہ رہ جاتی ہے بلیڈ کے اندر اور یہ کر سکتا ہے چلی ٹھیک ہے بیجون اب میں آپ کے پاس آوں گا اور آج ہمارے جو سوال ہے وہ بہت کلئر ہے زہریلا کھانا اور ذمہ دار کیوں ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ایک سی ایسی سے جن کی ریپورٹ میں کہا گیا کی پوٹیشن برومیٹ ڈالتی کمپنیوں اور اس سے کینسر ہو سکتا ہے ہم ساتھ ایک ڈاکٹر ہے ہاں ہو سکتا ہے اور یہ possible ہے اب بیجون سوال یہاں آتا ہے ذمہ دار کس کی جائے کمپنیوں سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس چار پانچ کمپنیوں کے ریاکشن نے سب نے منا کر دیا کہ ہم پوٹیشن برومیٹ استعمال نہیں کرتے ہے تو کچھ کہہ رہی ہی کہ ہم جو استعمال کرتے کنزومر کے لیے سیف ہے سرکار نے جاج کی آدیش دیئے لیکن ان سب کی بھی ذمہ دار کس کو مانے بے جان جس ایک عام انسان کی زندگی سے کھلوار کرنے کو کے لیے سٹریٹ جمہداری جاتا ہے ریگولیٹر پہ کیونکہ جو بھی مانک بنتا ہے جو بھی سٹینڈر بنتا ہے ہمارے دیش میں اس کا implementation جیسے کہا گیا ہے کہ residue بات آ جاتی ہے good manufacturing practice good manufacturing practice ہر food processor کو اپنانا چاہیے اور اس کا دیکھ ریک کرنا چاہیے regulator کو جو سٹیٹ regulator ہوتے ہیں جو unfortunately ہمارے دیش میں سٹیٹ regulator کوئی اتردائت نہیں لیتے ہیں ہمارے food safety act 2006 میں بن چکا ہے آج ہم لوگ 2013 میں ہیں ابھی بھی کئی سٹیٹ سے ہیں maximum سٹیٹ سے ہیں جہاں سٹیٹ regulator ابھی تک سہی دنگ سے گٹن ہی نہیں ہوا ہے